کہ آپ یہ لوگی کتاب ہیں میں پہلے پوری پڑھائیں گے پھر ان کو چھوڑیں گے اصل میں یہ کیس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے ساروں کو پتہ ہے آپ کو آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمیں بڑی دیر سے پتہ ہے کہ انہوں نے اس کیس کو گسیٹنا ہے جب تک الکادر میں تیاری نہیں ہو جاتی اس کے اندر کنوکشن نہیں کر دیتے پھر وہ کیس پہنچ جائے گا ہائی کوٹ میں اس کے لیے پھر اپیل کریں گے جیسے سائیفر کے لیے کیا ہے جب اس کی اپیل لگے گی پھر کیا ہوگا پھر عمران خان کہتے ہیں ججز گرمی آ جائیں گی گرمی میں ہمارے ججز کام نہیں کرتے وہ کہتا ہم نے چھٹی پہ جانا ہے عمران خان کو اور چھوڑ کے جیل کے اندر اور امید کرتے ہیں کہ شاہ محمود کو تب تک رہا کر دیا جائے لیکن عمران خان کا میں آپ کو پوری سکرپٹ ابھی بتا دیتی ہوں پھر آپ کو ججز کو گرمی لگتی ہے وہ سارے چھٹی پہ چلے جائیں گے اور اس کے بعد عمران خان ساری گرمیاں جیل میں گزاریں گے جب تک ججز اپنی چھٹی سے واپس نہیں آتے اور تب تک وہ اپیل سنیں گے اور اسی طرح ہی کئی مہینے اور گزار سکتے ہیں جس طرح یہ والے ماشاءاللہ ہمارے جو پروسیکیوٹر ہیں جس طرح یہ گسیٹ رہے ہیں کیس کو یہ مزید پھر القادر کے اوپر کئی مہینے ہمیں لوگ کی کتابیں پڑھائیں گے اور اس کو گسیڑتے رہیں گے اسے آپ کو کیا اندازہ ہے ہان صاحب کب تک بہر آئیں گے آپ کو بتا تو نہیں ہوں گرمیوں میں ابھی بتایا آپ کو کہ ججز چھٹی پہ ہوں گے ان کو گرمی لگتی ہے وہ تو چھٹی پہ چلے جائیں گے پہاڑوں میں چلے جائیں گے جب تک عمران خان وہ ایک چھوٹے سے سیل کے اندر ساری گرمیاں گزار لیں گے پھر ججز چھٹی سے واپس آئیں گے جب واپس آئیں گے تو پھر ایک کیس کی شروعات ہوئیں گی سائیفر کا کیس سارے لوئرز کہتے ہیں جب یہ شروع ہوا تھا یہ دو دن کے اندر یہ سینٹنس سسپنٹ ہو جانی چاہیے تھی اگر یہ اس کو دو مہینے دھائی مہینے گسیٹ سکتے ہیں تین مہینے کے لیے تو میں سوچ رہا ہوں القادر کو بھی یہ کئی مہینے گسیٹ سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں یہ گسیٹیں گے جتنا اور اس کو گسیٹ سکتے ہیں گسیٹ لیں عمران خان کہتا ہے میں ہر اپنے کیس کو فیس کروں گا اس کے سے ان سے سے سرخ روح کے خود نکلوں گا ان کی کسی ڈیل پھر بھی نہیں عمران خان ایکسپٹ کرے گا اور یہ بھول جائیں کہ عمران خان ان کی کوئی ڈیل ایکسپٹ کر کے نکلیں گے گرمی بھی یہ بتائی گا کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ اس پبلک اکاؤن کمیٹی پبلک اکاؤن کمیٹی کی گیم پھیل رہی ہے کیا ان کو عمران خان کو باہر شاہ صاحب کو باہر نکالے کے لیے سیئیز نہیں ہو جانا اچھا میری بات سنیں ایک تو ماشاء اللہ آپ بچے سارے سیاسی ہو گیا سارے پارٹی کے کیا ان درونی معاملات کے اندر آپ لوگوں کا کیا فکر کرنے کی آپ کے اس پر فکر کریں گے آپ کو سیئیز ہو جانا چاہیی آپ نے یہ بتائے گا آپ نے کہا کہ گرمیوں کے چھٹیوں میں بھی عمران خان جیل کے اندر رہیں گے اس لیے رہیں گے کیونکہ ججز چھٹی پہ چلے جائیں گے جب تک وہ القادر تیار ہوگا اس کے اوپر سزا دیں گے جیل کے کورٹ میں جہاں سزا ہو کر پھر یہ کیس ہمارے لائرز اپیل کریں گے آکر ہائی کورٹ میں جب اپیل کریں گے اور جب بھی لگے گی تو تب تک ججز گرمی آ جائیں گی ہمارے ججز گرمیوں میں کام کرنا نہیں پسند کرتے ہیں پھر جب وہ نہیں پسند کریں گے تو جب گرمیوں کے چھٹیاں ختم ہوئیں گی واپس آئیں گے پھر ہم ایک کہانی شروع ہوئی جہاں میں نے کہا کہ کل نو مہی کا دین ہے تو کوئی پور آمن اتجاج کی طرح پی ٹی آئی جا رہی ہے میرے خیال میں کہ بلکل ہمیں جو شہدہ ہیں جو ظلم ہوا تھا خواتین کے اوپر جو لوگ شہید ہوئے تھے اس دن ہمیں یہ دن ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا چاہیے اور جنہوں نے یہ بللنگیں جلائیں تھی ان بللنگوں جنہوں نے جلایا تھا ان کو پوری سزا ملنی چاہیے جنہوں نے یہ کام کیا اور عمران خان کہتے ہیں یہ انہوں نے کام کیا جنہوں نے سی سی ٹی وی کی فوٹیج چوری کیا مہم آپ نے آپ کی پاکستان طریقہ انصاف کو اس وقت سارا دیا جو کوئی نہیں تھا پی ٹی آئی کے ساتھ اس میں گرائی نوک گروہ میری بات سنیں آپ یہاں پہ کیسز کے بارے میں آئیں پوچھنے کے لیے مہم آپ کا سوال رہے ہیں پویپلز پارٹی کے اندر کی پولیٹکس ان کی اپنی ہے رہنے دو اگر ججیز رہے ہیں تو خان صاحب کی رہائی متوقع ہے میڈم آپ اگر ججیز گرمیوں کی چھٹیوں پر نہ جائیں تو خان صاحب کی رہائی متوقع ہے ججیز کیوں نہ چھٹیوں پر جائیں گرمی لگتی ہے ہوں میم آپ تو لوٹ زیادہ میں نہیں ہوتی خان صاحب کی خیر ہے میم یہ سوال سنیں میم ایک سکنڈ میم ایک سکنڈ خان صاحب جیل میں رہ لیں گے ججیز کو ان کی آپ زیادتی کریں گے اگر ان کو اپنی چھٹیوں سے آپ محروم کریں میم خان صاحب آپ نے کہا کہ خان صاحب جیل نہیں کریں گے اپنے کیسز کو فیس کریں گے اور پھر باہر آئیں گے جن کے ساتھ ہونی ہے انہوں نے کال کائے خان صاحب مافی مانگی کیا کہیں گے دیکھیں ہم نے جب پھیرو میں ہم باتیں سن رہے تھے اس وقت بات ہی ہو رہی تھی اس وقت بات ہی ہو رہی تھی کہ تین سال کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں پھر اس کے بعد بات ہو رہی تھی دو سال کے لیے چپ کر کے بیٹھ جائیں اب مجھے لگتا ہے وہ سیڑھی سے اترتے اترتے اب صرف اتنے پہ آگئیں کہ خدا کے واسطے اللہ کے واسطے مافی مانگ لو ہماری عزت بات جائے عمران خان یاد سنیں یاد رکھیں مافی ان کو مانگنی چاہیے جنہوں نے شہید کے لوگ مافی نہیں ان کو سزا ہونی چاہیے جنہوں نے لوگوں پر گولیاں چلائیں ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے جنہوں نے قتل کیا یہ عورتوں کے ساتھ بے حرمتی کیا ہے اور جنہوں نے یہ بندنگیں جلائیں ہیں ان سب کو سزا ہونی چاہیے مجھے